ایک عالم نے مجھے بتایا جو تنظیم اسلامی میں تھے کہ تنظیم اسلامی کچھ مصبت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ بھئی اب ملک میں بے ہیائی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک کمپین چلائیں تو اسی طرح انہوں نے کمپین چلائی سود کے خلاف اب جب سود کے خلاف کمپین چلائی آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پورسر لگے ہوئے تھے بہت اچھی کمپین تھی وہ میں بھی خوش ہوتا تھا یار ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کرنے تو مجھے اندر ہی کے بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کمپین میں انہوں نے ساتھ ساتھ اسلامی بینکنگ کی مخالفت بھی شروع کر دی اور قسطوں کے کاروبار کی بھی کہ یہ بھی وہی ہے کوئی فرق نہیں ہے اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے کیونکہ علماء کیا کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیا ہے اب کیش پہ کوئی چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو ادھار پہ نفع اٹھا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا سود ہو گیا خیر تنظیم اسلامی میں چند علماء تھے انہوں نے اس چیز کو روکا ورنہ تنظیم اسلامی ٹھک ٹھاک بدنام ہو جاتی انہوں نے روک لیا اس چیز کو اچھی بات ہے لیکن روکا کس نے جو باقاعدہ مدرسے سے فارغ تھے بھئی ایسا نہیں ہے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کیوں اخلاص ہونا کافی نہیں ہے آپ اگر سود کے خلاف بھی کمپین چلا رہے ہیں تو آپ کو سود پہ باقاعدہ عبور ہونا چاہیے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے عوام پتہ ہے کس پہ جاتی ہے حکمتوں پہ عوام کہتے ہیں دیکھنے میں چونکہ ایک جیسے لگ رہے ہیں کیونکہ سود کا مقصد جو ہے یعنی سود میں جو خرابیاں ہیں وہی قسطوں کے کاروبار میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں بھئی وہ بھی ادھار پہ نفع اور یہ بھی ادھار پہ نفع تو یہ کام علماء کا ہے کہ وہ خرابیاں یہاں ہیں یا نہیں ہیں انسان کے اندر اللہ نے دو صفات رکھی ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک کیش کو ہمیشہ ادھار پہ بولو نا ترجی دے گا نمبر دو یقینی چیز کو غیر یقینی پہ ترجی دے گا جیسے میں نے کہا کہ بھئی بائیک بک رہی ہے اگر آپ وہ کہتے ہیں کیش ہاں یہ قسطوں کا کاروبار سودود نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سود ہے اور اس میں یہ تو بس ہی ہے اس کی اتنی بوقوفوں والی دلیل ہے یہ اس کو سود قرار دینا بھی میں اس پہ جاؤں گا یہ جو قرآن میں آتا ہے نا جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرقین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے اور سود حرام ہو گیا تو اللہ نے اس پہ آیتیں نازلیں کی بے حلال ہے کیونکہ اللہ نے حلال کیا اس کو چاہے وہ قسطوں پہ ہو یا کیش پہ ہے تو وہ بے جب خرید و فروغ کا ایگریمنٹ ہے تو وہ جائز ہے اور ربا کیا ہے حرام ہے تو یہ تو آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ جو بے ہوگی وہ حلال ہوگی اور اس کے علاوہ جو سودی ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہوگا حرام ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے